رو رو کہ حضور نے ہمارے لئے دعائیں کی صحابہ آگے بڑھے ابو بکر ارز کرتے حضور تین دن جدائیوں میں گزار دئیے مدینہ اداس کھڑا ہے حضور فرما دے ابو بکر اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں مجھے راضی نہیں کر دیتا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمت اللہ العالمین صدق اللہ العظیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و سنا کے بعد عزت و تقریم کے لائق اسٹیج کی زینت مقتدر علماء مؤزز مختشم حاضرین سلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا چند لمحوں کے لئے حاضر ہوا ہوں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے ساگر صدی کی بارگاہ خیر العنام میں حدیعہ عقیدت پیش کرتا ہے بزم کونین سجانے کے لئے آپ آئے شم توحید جلانے کے لئے آپ آئے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالہ کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لئے آپ آئے ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تکراہ دکھانے کے لئے آپ آئے ناخدا بن کے ابلتے ہوئے توفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لئے آپ آئے آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی تھی ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پانچ سو اکتر سال کا ایک طویل زمانہ بیٹھ چکا تھا حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا اخلاقی قدریں زوال پذیر تھی سید سلیم گلانی فرماتے ہیں زیست یخبستہ تھی تاریخ نہا خانوں میں ایک کرن پھوٹی اجالہ ہوا ایوانوں میں زہر علود فیضائیں تھی نمو سے آری آپ آئے تو بہار آگئی ویرانوں میں کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا انسا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں پوری دنیا میں اندھیرے تھے آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں پھر اتنے اجالے انوار اترتے ہیں کہ جو لوگ دردر پہ دھکے کھا رہے تھے آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا میرے نبی کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں قولو لا الہ اللہ تفلہو کی صدا جزیر عرب میں گونج اٹھتی ہے تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا جو ایمان لانے میں سبقت اختیار کرتا ہے بہت بڑا نام ہے وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے صحابی بھی ہے وہ راست رو بھی ہے وہ راست گو بھی ہے وہ معاملات دنیا کو سلجانے کا ڈب اور سلیکہ بھی جانتا ہے میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالِ انوار کرم کی برکھا برستی ہے دوستو یہ میرا اور آپ کا فخر شرف عزاز ہے کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں ربنا وباسفیہم رسولہ دیکھ اللہ تیرا بابرکت گر تعمیر ہو گیا اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا بڑا بے چین رہتا تھا بڑا مسترب رہتا تھا اور زبانِ حال سے کہا کرتا تھا کہ کیرییاں میں کیرییاں درد و غم دی کیرییاں اڈیاں چک چک روہ وکھا تیرییاں یہ بہیرہ راہب ہے جو روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہو کے حضور کا انتظار کرتا میرے نبی کیامہ سے ایک ہزار سال قبل یمن سے طبعہ اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے راستے میں یسرب آیا تو علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے اور ساتھ انہوں نے معذرت بھی کر لی کہ اب ہماری آخری ہچکیاں اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی اس نے پھر وہاں علماء کے لیے تین سو گھر بنائے اور ایک گھر اس نے میرے رسول کے نام کا بنایا جو گھر حضور کے نام کا بنا وہ بڑی عقیدت سے بنا بڑے چاؤں سے بنا اس جماعت کے جو بڑے عالم تھے شامون وہ گھر ان کے سپرد کیا گیا پھر حضور کے نام ایک خط لکھا خط کی تحریر بڑی مٹھی ہے میں طبعہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا خط لکھا شامون کو دیا احساس زمداریاں کھینچ کے طبعہ کو یمن لے جاتی ہیں گزرت اتنا کہا کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لاسکے تو یہ خط سنبھال لو اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا طبعہ چلا گیا اس شاک کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جمع کے بیٹھ جاتی ہے دوستو طبعہ روزانہ وہ راہیں تکتا کہیں سے کوئی سندیسہ ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے درے حبیب تک لے چلو طبعہ پھر ہجر رسول میں یاد رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے اس شاک کی بستی حضور کی راہوں میں پل کے بچھائے بیٹھی ہے پھر کیا ہوا کہ ایک ہزار سال کا طویل زمانہ بیٹھ جاتا ہے حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوتے ہیں تری پن سال مکہ میں گزارے پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب مدینے والے آپ کی راہیں تک رہے ہیں حضور حجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تعلال بدرو علینا کی صدائے مدینہ میں گونج اٹھتی ہیں اور وہ خط جو ہزار سال پہلے حضور کے نام طبعہ نے لکھا وہ مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینہ کا بڑا معتبر صحابی ہے بھائی جان ان کا نام لیں تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے اس صحابی کا فخر ہے انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا رومی کہتے ہیں جب حضور ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا تھی کہ امروز شاہ شاہاں مہمان شدستو مارا جبریل باملائک دربان شدستو مارا کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرہ دے رہا ہے اس شخصیت کا نام حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ خات ان تک مہنچا مشاورت سے یہ بات ہے بھائی کہ تقاضی محبت یہ ہے کہ حضور آئیں تو سب سے پہلے یہ خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے اس کے لئے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا منظر بڑا دل نشین ہے بھائی حضور مدینہ تشریف لے آتے ہیں ابو لیلہ خط لیے سامنے کھڑے ہیں حضور دیکھ کر کے فرماتے ہیں کیا آپ ابو لیلہ ہو قال نعم جی میں ابو لیلہ ہوں لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا محبت کی کہانی چھیڑ دی کہ میری راہوں میں کچھ دیوانے آئے بیٹھے تھے اور حضور فرماتے میرے غلام طبہ کا خط مجھے دے دو یار یہ طبہ بھی حضور کی راہوں میں ہے اس شاک کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے اور بحیرہ راہب کی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں ہیں اللہ کے خلیل کی تڑپتی دعا ربنا وباسفیہم رسولہ دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا اب تو اس پیارے رسول کو بیج دے کتنے لوگ ہیں یار جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں میں ایک دیوانے کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے بہت بڑا نام ہے بھائی نام سلمان ہے اور اس کا تعلق ایران کے مشہور شہر شہر اسفہان سے ہے اس کا والد مجوسی تھا اور اس شہر کی سرداری بھی اس خاندان کے پاس تھی میں آپ کو نام بتا کے اس کیا تعرف بھی کراتا چنوں کہ یہ سلمان کون ہے جس کو آج زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے سلمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے مجھے باہر نکالا سرے را عیسائیوں کا گرجہ گھر آیا فرمادے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھو یہ لوگ کیسے ہیں فرمادے میں وہاں کافی دیر بیٹھا رہا رات مرضی سے گھر آیا تو والد بڑے غصے میں تھا اور مجھ سے پوچھا کہ اس وقت تک کہاں تھے سلمان کہتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے اور اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جھکڑ دیا پھر رد عمل کے طور پر زد پیدا ہوئی فرمادے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں نہیں رہنا سلمان کہتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا وہاں ایک عالم سے ملاقات کی اپنے حالات سے اگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں تشنا ہوں میری پیاس بجاؤ سلمان کہتے تادم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے اس کی بڑی خدمت کی اللہ کی عادت ہے دوست اللہ خدمت گزار لوگوں کو صلح ضرور عطا فرماتا ہے فرمادے جب وہ مرنے لگا تو میں نے سوال کی اب جاؤں تو کہاں جاؤں اس نے مجھے نصیبین بیج دیا فرمادے میں نے وہاں آ کر اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی جب وہ مرنے لگا تو سراپہ سوال بن کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اب جاؤں تو کہاں جاؤں اس نے مجھے ایک اور جگہ بیج دیا فرمادے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی جب وہ مرنے لگا تو میں نے اس کو بھی کہا اب کس چوکھٹ کا بیکاری بناو گے اس نے کہا سلمان با خدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں میں تمہیں بھیجوں جب یہ بات کی تو دل کی نئیہ ڈوبنے لگی اندھیریں چھانے لگے ایسا لگا کہ دیوار آگئی اس عالم نے جب ڈوبتی نئیہ دیکھی تو کنارہ دیتا ہے کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آگیا ہے نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے سلمان کہتے ہیں اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے دھیان سے سنیے گا اس نے کہا اس کی تین نشانیہ ہیں نمبر ایک وہ صدقہ نہیں لیں گے نمبر دو وہ حدیعہ قبول کریں گے نمبر تین ان کے دونوں کندوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا فرماتے ہیں میں نے رخت سفر باندھا دھوڑ لگا دی سرے راہ مجھے بنی قلب کا کافلہ ملا میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمی تک پہنچا دو سلمان کہتے ہیں وہ اس بات پہ راضی ہو گئے لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے جھکڑ لیا مجھے غلام بنا لیا غلامی تلخ بڑی ہوتی بھائی کہتے ہیں بڑے ہی دھکے کھائے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا فرماتے ہیں اس یہودی نے میرا سودہ ایک اور یہودی کے ہاں کیا فرماتے ہیں خیر اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا منزل نصیب ہو گئی اب اڑیک نے لگے ایک دن کسی نے گزرتے کہا دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھی ہونا وہ پیارے محمد دنیا میں جلوہ فراز ہو چکے ہیں اب سلمان کہتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے دربان کہیں اٹھ کہیں اٹھا نہیں جاتا وہ بھائی غلا مرضی سے نہیں جیتے ہجر کی آگ میں جلنا پڑا انتظار کی راہوں میں تڑپنا پڑا پھر وہ ہمائیوں گھڑیاں آئیں سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے سلمان کہتے ہیں میں باغ میں تھا اور خجور کے درخت پہ چڑا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچاہزاد بھائی آیا بڑے غصے میں تھا اور آکے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوسو خزرج کا ایک شخص ادیاء نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گر جمع ہو گئے سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی تاری ہوگی میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی انجام سے باخبر تھا سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا لیکن نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھی کہ انجام سے بے نیاز ہو کے قریب جا کے حضور کا تذکرہ کیا وہ تو پہلے غصے میں تھا اس نے سلمان کے موں پہ مکہ مار دیا خیر فرماتے میں نے برداشت کیا رات کی تاریخی چھائی اور میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا میرے نبی اس وقت کوبہ میں اپنے غلاموں کے جرمت میں تھے منظر دیکھئے گا بھائی یہ دیوانہ کہاں سے چلا ہے اسفہان سے شام آیا نصیبین گیا یہودیوں کے ہتے چڑھا دردر کی غلامی دھکے کھائے آج منزل نصیب ہونے جا رہی ہے لیکن سنیے گا بھائی وہ تین باتیں جو سالم نے بتائی ہوئی تھی وہ پیش نظر تھی سلمان کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یسربائے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حق دار زیادہ ہیں آپ اس کو قبول فرما لے سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا غلاموں میں بانٹ دیا ایک نشانی پوری ہو گئی تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا دل تھام کے بیٹھئے گا بھائی تیسری نشانی اور کتنا خوبصورت منظر سلمان کہتے حضور ایک دن بقی میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا کہتے میں آکے حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق کھینچ لیا کہ آج مہر نبوت کی زیارت نصیب ہوگی کہتے جب پیچھے آکے کھڑا ہوا نا تو میرے نبی نے میری طرف پلٹ کے دیکھا اچھی ہوئی کائنات تھی سلمان کہتے حضور نے میری طرف پلٹ کے دیکھا اور اپنی کمر سے چادر کو اٹھا دیا جب چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بدن سے لپٹتے ہیں پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا آنکھوں میں اتھرو آئے رسول اللہ دامن پکڑ کے سامنے بٹھا لیتے ہیں فرمایا دیوانے بتاؤنا ہمارا پیار آپ کو کہاں سے کھینچ لیا محبت کی کہانی پھر کچھ یوں کہہ ڈالی کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی دربدر غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا اور یار یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں ہے بہیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں ہے طبعہ اول بھی حضور کی راہوں میں ہے اس شاک کی بستی حضور کی راہوں میں ہے اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں رب بنا دیکھ اللہ تیرا بابرکت گر تعمیر ہو گیا اب تو اس پیارے رسول کو بیج دے میرا سوال آپ سے ہے مجھے بتائیے گا بھائی کیا ہمیں تحجد کے وقت اٹھنا پڑا تھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا مسلح بچھانا پڑا پیشانی جھکانا پڑی منت سماجی کرنا پڑی اور نئی دوست ہم سوئے تھے ہمارا بخت سوالنا نکلا ہمیں بعد سبا کے جھونکوں نے پیغام دیا مدینے سے آنے والی ٹھنڈی ہواوں نے سندے سے دیئے آنکھ کھلی ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ہمیں ان ہواوں نے فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے وہ نیازی کہا کرتے تھے یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا دعا کا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے میرے قبلہ فرما دے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا جو پہنچا ہو سرِ عرشِ اولا ہم نے نہیں دیکھا یہ میرا اور آپ کا فخر ہے دوست کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے ہیں نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے عرض کیا مالک میں نے علواہ ترات میں ایک امت کو پڑا ہے جو آئے گی سب سے آخر پر لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے تو جواں ملتا ہے موسیٰ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے نو سوال تھے ایک سوال یہ بھی کیا اللہ ایسی امت کو پڑا ہے کہ وہ صدقہ دیں گے کھا بھی خود جائیں گے ویو جرون آلیہ اور اس کا عجر بھی خود لے جائیں گے پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تھی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی صدقہ اٹھاتے پہاڑ پہ رکھتے آسمان سے آگ آتی اور اچھک کے لے جاتی یہ صدقے کی قبولیت کی دلیل تھی اور جس کا صدقہ قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑا رہتا قوم میں شرم سار ہوتا کتنا بدنصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبولی نہیں کیا اور بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا نجائز طریقے سے لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے قبول وہیں ہوگا جو رزقے حلال ہوگا حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے پہلی مہربانی یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمارے عبو پردہ ڈال دیا اور بھائی وہ رسوہ ہوتے تھے ہمیں رسوہی سے بچا لیا گیا اچھا اگر ان کا قبول ہوتا ہے تو وہ کھا نہیں سکتے تھے اور ادھر کہانی کیا ہے صدقہ دیا خود کھایا عجر بھی خود لے گئے اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے ایک اور سوال کی اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے نیکی کی نہیں ارادہ کی ہے دکھیوں کے کام آؤں گا بیواؤں کے کام آؤں گا کانٹو بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا جیوں گا اللہ کے لیے مروں گا اس کے دین کے لیے میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزرے گی بھائی جان یہ صرف نیکی کا ارادہ کی ہے یار یہاں بیٹھ کے طبیعت میں نشہ پیدا ہوا زندگی کہاں گزار دی یہاں بیٹھ کر کے طبیعت میں نیکی کا جذبہ کیا پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے لاکھونی کروڑوں دیا ہے ایک نہیں دو تین چار پانچ فیکٹریوں کا مالک ہوں لیکن اتفاق سے میرے بھائی کا گھر غربت کی لکیر پہ کھڑا ہوا میرا بھائی اور اس کی کچھی دیواروں سے چیخوں کی بھی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور یہاں بیٹھ کے طبیعت میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوا کہ دکھیوں کے کام آؤں گا میں اپنے بھائی کا کفیل بن جاؤں گا یہاں بیٹھ کر کے طبیعت میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ نے اتنا دیا ہے میں آخرت کے لئے زخیرہ کروں گا آپ جانتے ہیں ان جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے سنتے چلیے گا ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو حج کیے ہی کوئی نہیں اللہ فرمائے گا حج نہیں کیا لیکن جب حاجیوں کے کافلے چلتے تھے بتا تیرا دل تڑپتا تھا اللہ بڑا ہی تڑپتا تھا فرمائے اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے ارادے سے نیکی عطا ہوگی ایک کریں گے لکھی ایک نہیں دس جائیں گی اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے فرمائے وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے ایک اور سوال کی اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے گناہ کیا نہیں پروگرام بنا ہے رات شراب خانے میں شراب کے جام اڑائیں گے بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے منحوس خیال آ گیا بھائی میں تنکوں کے نشے من میں میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گروں میں رہے میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گی کے چراک جلے میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں وہ عیش و عشرت میں رہے منحوس خیال کیا آیا رخزن بنوں گا لٹیرا بنوں گا ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا یہ ہے گناہ کا ارادہ کیا فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں پسند نہیں اس کے نامہ یا مال میں گناہ لکھ دو اوہ نا بھائی روک لیا گیا ابھی شراب کے جام لبوں سے نہیں لگے ابھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا ابھی ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھایا اوہ گناہ کا ارادہ ہے روک لیا گیا ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائیں یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے گناہ کے ارادے سے جوان و گناہ نہیں لکھا جائے گا فطرت میں بھول جانا ہے اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے کیے ہوئے گناہوں پر شرم سار ہو جائے ہجرت کر کے پلٹ آئے اوہ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوہ محفوظ سے مٹا دوں گا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری طالع ہے وہ ان کے گناہوں پر کرم کا کلم پھیر دیتا ہے کوئی آئے تو سہی کوئی پچھلے پہر اٹھے تو سہی کوئی مسلح تو بچھائے پچھلی راتی رحمت ربدی کرے بلند آوازہ ہے کوئی بکشش منگڑ والا کھلا اے دروازہ کوئی دو اتھرو لائے تو سہی اللہ کی عادت ہے وہ ماف کر دیتا ہے حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضری خدمت ہوئی عرض کر دی تحرنی یا رسول اللہ چار دفعہ کہا آقا مجھے پاک کیجئے آقا مجھے پاک کیجئے آقا مجھے پاک کیجئے مجھرما کا گناہ بہت بڑا تھا شادی شدہ تھی زنا کا ارتکاب ہوا اس کے پیٹ میں بچہ تھا میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا ہے سزا بھی تیرے لیے اس بچے کا کیا قصور اس کو محلت دی گئی اس نے بچے کو جنم دیا دو سال دودھ پلایا اڑائیس سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے سنگ سار کیا گیا خود میرے نبی نے جنازہ پڑھایا اور حضرت عمر عرض کرتے آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کا دسوہ حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے آج ساوی نے کھلے راوی نے اوہ بھائی جو آج معذرت کرے گا تو اللہ ماف کر دے گا سر ری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سر راہ ایک شرابی دیکھا گندی نالی میں موہ ہے شراب پینے والا بت پوجھنے والے کی طرح ہوتا ہے شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا حضرت علی فرما دے شراب کا ایک کطرہ دریاں میں ڈال دیا جائے خوشک ہو جائے اور وہاں گھاس ہو گئے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے فرمایا میں اس پر سواری کرنا بھی بسند نہیں کروں گا آج فخر سے نہیں لوگ کہتے کہ دوست کی دعوت پہ گیا ڈرموں میں شراب ڈالی تھی اور ہم نے مٹ کے بھر بھر کے پی میں نے ایک جگہ پڑھا ایک بزرگ فرما دے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے اوہ فطرت میں بھول جانا ہے لیکن ہاتھ جوڑ کے کہے اللہ مجھے معاف فرما دے اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کرے گی سری سکتی فرماتے ہیں میں نے اس چاند سے چہرے کو دیکھا پانی میں گندی نالی میں ہے اور زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے فرما دے مجھے رحم آیا میں نے اٹھایا اس کا مو دھویا اور اتنا کہہ کے گزر گیا اوہ بندہِ خدا ناپاک مو سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو فرما دے میں گزر گیا یہ بجلی تھی جو دل پہ گری اگلا دن ہوا فرما دے میں تحجد کے وقت مسجد میں گیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مسلح پہ کھڑا ہے کہتے ہیں میں حیران ہوں اور اللہ سے عرص کیا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا ہاتف سے آواز آتی سر رہی سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا مو دھویا ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا مرنے سے پہلے ہے بھائی مرنے کے بعد پچتاوے کا کچھ حاصل نہیں ہوگا وقت پہ کافی ہے ایک بھی کترہ آبِ ہشہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا اس دن تو کافر بھی بولے گا یا لیتا نہیں کن تو ترابا ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں لیکن جوانوں اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جائے گی اس دن زندگی ہی زندگی ہوگی مسالی اسلام اللہ سے عرض کرتے اللہ میں نے ایسی امت کو پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا وہ امت میری امت بنا دے فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے نو سوال تھے بھائی ہر سوال پہ ایک ہی جواب آیا آخر پہ عرض کرتے ٹھیک اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا مجھے ہی اس محمد کا امت ہی بنا دے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی ترے سٹھ برس اس امت میں گزارے ہیں دوست اور ساری زندگی امتی امتی پھکارتے رہے فضل بن عباس کہتے ہیں توجہ چاہوں گا فرما دے جب حضور کو مرکد نور میں اتارا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے لب حرکت میں ہے کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے عذاب کی آیتیں اتری صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں تھوڑی دیر انتظار کیا تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا ایک دن دو دن حتیٰ کہ تیسرے دن کا صویرہ تلو ہو گیا ممبر اداس ہے گلیاں اجڑ گئیں بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کر روتا ہے سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے واصف علی واصف کہتے ہیں شرح مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے وہ یسرب تھا بیماریوں کا گھر تھا لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفاہ رکھ دیتا ہے تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گے میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے اب وہاں گھر بن گئے وہاں ایک چرواہہ ملا اس سے کہتے ہیں یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے ہاں میں اتنا ضرور جانتا وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام ہے جبل سلا وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں بے جان جسموں میں جان آئی صحابہ اندر داخل ہوئے آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نوکیل پتھر پہ جھکی ہے اور رو رو کے کہہ رہے اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت تخیلات میں گھوٹا لگے میرے بھائی دو لمحوں کے لیے میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلیں ایک جانب خود کو کھڑا کریں اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیں محبت عمل کو آسان کرتی ہے محبت دعویٰ عمل دلیل ناراض نہ ہوئے گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ کھوکلے نارے ہوگے رسول اللہ نے ہمیں اتنا پیار دیا اور ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا ہماری حالت پتلی ہم کھڑے کہاں ہیں بھائی اور ہمارے اخلاق کھوکلے ہم فساد کے کھوکلے دانے پہ کھڑے ہیں ہم جوان ہیں چلتے اکڑکڑ کے بولتے بگڑ بگڑ کے مستی ہی مستی نشہ ہی نشہ یہ ہمارے تیور ہیں پانچ وقت اللہ کا منادی حیال السلاح کی صدائیں دیتا ہے کان پہ جوت اکنی رینگتی وائز نصیت کرتا ہے ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے کور رکھ شباب ہمیشہ رہے گا عمر کے سائنیں ڈلیں گے موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی اور بھائی میں کہتا ہوں کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا یہ کبھی کمر ہوتا ہے کبھی بدر ہوتا ہے کبھی حلال ہوتا ہے جوانوں ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے کل من علیہ فان جو بھی ہے اس کو فنا ہے بقا صرف اللہ کو ہے یہاں کسی نے بھی بیٹھنی رہنا ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشہ کو آباد کرنا ہے اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے موتی خاک میں مل جائے کوئی خبر نہیں بھائی اوہ چند دن دی زندگی ہے یار حضور کے نام لگا دو قرآن کے نوکر بنجو قرآن کے دائی بنجو اوہ آخرت کے لیے کچھ زخیلہ کر لیں یار تیتی فیصد نمبر لینے کے جذبے پیدا کر لو محبت تو تقاضی چاہتی ہے رو رو کے حضور نے ہمارے لئے دعائیں کی صحابہ آگے بڑھے ابو بکر عرض کرتے حضور تین دن جدائیوں میں گزار دیئے مدینہ اداس کھڑا ہے حضور فرما دے ابو بکر اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں مجھے راضی نہیں کر دیتا سنیے گا سیدہ فاطمہ کو خبر ملی آپ مدینہ کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں صحابہ پیچھے ہٹے آپ اندر داخل ہوئی عرض کہتی ابو جی بیٹی آئی ہے جگر کا ٹکڑ آیا ہے جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے حضور بیٹی کو بھی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے سنیے گا جب حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے اللہ سے عرض کرتی اللہ میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بیگ مانگتے ہیں پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تُو نے تطہیر کی آئیتوں کو نازل کیا ہے میں سر سے دوبتہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بیگ مانگتی ہوں سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑا کو حرام مچ گیا بادلوں کی اوٹ میں سورج نے مو چھپا لیا جوانو ایسا لگا کہ قیامت آگئی رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی پس ندا آمد زیسدہ قائر رسول من دعائے فاطمہ کردم قبول گر طلب کر دی زمین و آسمان جملہ بخش دے مشدر یک زمان فرما جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ میرے نبی سے کہو جیسے آپ کو ہوگے امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے محبت عمل مانگتی ہے جوان میرا اور آپ کا عزاز فخر ہے کہ ہم حضور کے بن کے آئے اس نبی کے بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی اور بھائی ہمیں نہ دعا کرنا پڑی نہ ہمیں منہ سماجی کرنا پڑی آنکھ کھلتے ہی محول کی تازگی نے ہمیں پیغام محبت دیا کہ تم حضور کے بن کے آئے ہو جس قدر عزاز جوانوں بڑے ہو اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں آئیے میں اور آپ ان تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے زندگی کے شب و روز گزارے تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے محبوب راضی ہو جائیں میں شکر گزار ہوں حاجی محمد اکبر مصطفی صاحب اور بھائی محمد رزوان صاحب جن کی دعوت پہ آج ہم سب یہاں جمع ہوئے اللہ تعالیٰ اہل خانہ کو دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے و آخر دعوت